نکاہ نامے میں بیوی کے لیے طلاق کی شرط رکھنا اگر نکاہ نامے میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق دیا کہ فلا وجہ سے بیوی مجھے طلاق دے سکتی ہے تو کیا اس کی وجہ سے بیوی طلاق دے سکتی ہے یا نہیں بنت سعید اسلام بیوی کبھی بھی خیامت تک شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی کیونکہ طلاق کا محل عورت ہے شوہر نہیں ہے یعنی یہ لفظی غلط ہے کہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں ہم نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی بھئی طلاق عورت کو ہوتی ہے مرد کو نہیں ہوتی طلاق یافتہ مرد تھوڑی ہوتا ہے عورت ہوتی ہے مرد تو طلاق دینے والا ہوتا ہے تو اس لیے آج کل میرے پاس کیسز آ رہے ہیں عورت کہتی میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا بھئی شوہر کو عورت نہیں چھوڑ سکتی مرد شوہر کو چھوڑتا ہے یعنی عورت تھوڑی شوہر کو چھوڑے گی مرد بیوی کو چھوڑے گا تو عورت وہ بیوی کو چھوڑے گا تو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کے پاس رکھا ہے پکڑاوا بھی اس ہی نے تھا چھوڑے گا بھی وہ عورت نے مرد کو پکڑاوا تھوڑی تھا جو اس کو چھوڑے گی عورت ما تحت ہوتی ہے نکاح میں مرد کے تو عورت نکاح کی قید میں آتی ہے مرد نہیں آتا تو یہ لفظی غلط ہے اسلامی کلچر کو سے ناواقف ہونے کی دلیل ہیں پہلے کوئی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا تھا کہ عورت میں نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا ہے میاں کو عورت نہیں چھوڑے گی میاں بیوی کو چھوڑے گا کیونکہ چھوڑتا وہ ہے جس نے پکڑا واہ ہو تو عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے جب نکاح ہوتا ہے نا تو باؤنڈ ہو جاتی ہے مرد کے ماتہت ہو جاتی ہے غلام نہیں بن جاتی ہے لوگ ملحدوں لوگ ایتھیس لوگ ہماری باتوں کو غلط اس پر لے کے جاتے ہیں باؤنڈ ہو جاتی ہے باؤنڈ ہونا ایک الگ ہے غلام بننا الگ ہے بیوی شوہر کی غلام نہیں ہوتی لیکن ماتہت بہرحال ضرور ہوتی ہے تو اب ماتہتی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو یہ حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے اس کو وہ اس کی تفصیل الگ ہے کن بیسز پر چھوڑ سکتا ہے کن پر چھوڑنا جائز ہے کن پر مناسب نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا تو ڈیورس کب دینا جائز ہے کب ناپسندیدہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور اسی طرح اگر کسی بیس پر ایک شوہر ظلم کر رہا ہے یعنی شوہر ظالم ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا تو بعض ظلم کی نویت ایسی ہے اس میں شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عدالت سے نکاح ختم کروا سکتی ہے تو ایسی صورت میں بھی کہا یہ جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا عورت نے شوہر کو چھوڑ دیا بلکہ یہ کہا جائے گا عدالت نے اس عورت کو شوہر سے چھڑوا دیا ہے یعنی تعبیر یہ صحیح ہوگی عدالت نے اس عورت کو شوہر کے نکاح کی قید سے آزاد کروا دیا ہے تو وہاں بھی یہ لفظ صحیح نہیں ہے کہ عورت کہہ کہ میں نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا یا میں نے اپنے میاں کو طلاق دے دیا ہے بلکہ یوں کہا جائے گا کہ عورت نے اپنے اوپر طلاق واقع کروا لیے یا اپنے آپ کو شہر سے چھڑوا دیا ہے تو یہ اس لیے ہمارے ہاں میں اس لیے الفاظ کی تصیص لے کر رہا ہوں کہ وہ جو یورپین کلچر ہے نا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں جب چاہے عورت ڈیورس دے دے جب چاہے مرد ڈیورس دے دے اس کلچر کے ہمارے معاشرے پر اثرات آ رہے ہیں تو اس لیے اس طرح کی ورڈنگ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ عورت نے کہتی ہے میں نے اپنے شہر کو طلاق دے دی ہے میں نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا ہے تو بھئی آپ نے نہیں چھوڑا شہر نے یا تو آپ کو چھوڑا ہے یا آپ نے عدالت کے ذریعے اپنے آپ کو شہر سے چھڑوا لیا ہے اور عدالت کے ذریعے کب چھڑوایا جا سکتا ہے اس میں چند مخصوص صورتیں ہیں جس میں شہر صحیح طرح سے رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور حقوق بھی پورے ادا نہ کر رہا ہو شہر اگر رکھنے کے لیے تیار ہے اور حقوق بھی ادا کر رہا ہے تو پھر عورت عدالت سے بھی اپنے آپ کو نہیں چھوڑوا سکتی تو یہ اس خوب سمجھ لیں تو اب یہاں طلاق کی شرط رکھنا نکہ نامے میں اس میں اگر عجاب و قبول کے دوران یہ شرط لگائی گئی ہے کہ نکہ اس بیس پہ ہو رہا ہے کہ آپ کا نکام فلان سے کر رہے ہیں شرط کے ساتھ کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہوگا تو جب یہ نکہ ہوگا اور نکہ بیچ میں یہ شرط لگا دی گئی ہو تو عورت کو بھی طلاق کا حق آ جاتا ہے اور پھر ایسی صورت میں عورت شہر کو نہیں طلاق دے گی بلکہ اپنے آپ کو طلاق دینے کا حق آ جاتا ہے تو یہ نکہ کے بعد اس طور پہ ہو سکتا ہے کہ مرد کو جو اللہ نے حق دیا ہے بیوی کو طلاق دینے کا مرد یہ حق عورت کو بھی دے دے مثال کے طور پر کوئی شہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تمہیں بھی طلاق کا رائٹ دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ تم مجھے طلاق دے سکتی ہو بلکہ یہ کہے گا کہ تمہیں حق ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے نکہ سے آزاد کرا سکتی ہو یا میں تمہیں بھی طلاق کا رائٹ دیتا ہوں تو جب مرد اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دے گا یا نکہ کے دوران عجاب و قبول کے درمیان یہ شرط لگی ہوگی تو عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق آ جائے گا خوب سمجھ لیں صرف نکہ نامے میں لکھنے سے یہ حق حاصل نہیں ہوتا جب تک ایک خاص طریقے سے عجاب و قبول میں اس شرط کا اضافہ نہ کیا جائے یا نکہ ہونے کے بعد مرد مکمل اختیارات اپنے یعنی اپنی خود سے اس کو عورت کو اختیار نہ دے دے تو ایسی صورت میں اختیار آئے گا ورنہ نہیں آئے گا اب اس میں ایک طلاق کا حق دی ہے تو ایک طلاق کا رائٹ آ جائے گا دو کا حق دی ہے تو دو کا رائٹ آ جائے گا تین طلاقوں کا حق دی ہے تو تین طلاقوں کا حق آ جائے گا عورت کے پاس پھر مرد نے قیامت تک کے لیے حق دے دیا تو قیامت تک کے لیے آ جائے گا اگر مرد نے اسی مجلس کے ساتھ خاص کیا کہ بھئی تمہیں ابھی اختیار ہے تلاق دینا چاہو تو دے سکتی ہو تو اسی وقت اختیار ہوگا اس کے بعد نہیں ہوگا تو یہ سارے اختیارات مرد دے سکتا ہے اپنی بیوی کو اور نکاح میں بھی ان چیزوں کو ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن نکاح میں اجاب و قبول میں تو پھر اس کو بے شک ایک ثبوت کے طور پر نکاح نامے میں بھی ڈال دیا جائے لیکن اگر اجاب و قبول میں نہیں ہے تو نکاح نامے میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ حق عورت کو دیا جا سکتا ہے دینا چاہیے نہیں چاہیے میں اس بحث میں نہیں جا رہا لیکن اگر دیں گے تو عورت کے پاس طلاق کا حق آ جائے گا اور حق آنے کے بعد عورت شہر کو نہیں طلاق دے گی بلکہ دے گی اپنے آپ کو ہی یعنی وہ یوں کہے گی کہ میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی ہے یوں نہیں کہے گی میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے تو مرد تو طلاق کا محلی نہیں ہے نا طلاق عورت پہ لگتی ہے مرد پہ نہیں لگتی مرد طلاق دینے والا ہوتا ہے عورت پر لگتی ہے طلاق تو عورت یوں کہے گی جو آپ نے جو ملے طلاق کا حق دیا وہ میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر دی ہے تو ایک طلاق کا رائٹ دیا تو ایک دے سکتی ہے تین کا دیا تو تین دے سکتی ہے یہ اختیارات ہیں تین دے سکتی ہے